ہلو ایوریون ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل کیپٹ سیمپل آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ادانی انٹرپرائزز کی آپ جانتے ہوں گے کی ٹاٹا اور ریلائنس کی طرح ادانی گروپ بھی بھارت کا ایک بہت بڑا بزنس ہاؤس ہے لیکن جتنا شاید آپ نے ٹاٹا اور ریلائنس کی کمپنیز کے بارے میں سنا ہوگا شاید آپ نے ادانی انٹرپرائزز کے بارے میں نہ سنا ہو تو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کیا بزنس میں انوالد ہے اس کے علاوہ انہوں نے لازٹ ویک میں اپنے سیکنڈ کورٹر کے ریزرل ڈیکلیئر کیے ہیں تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور انہوں نے فلپ کارٹ کی کلیر ٹرپ جو آن لائن ٹرائیول ایجنسی ہے اس میں بھی مائنورٹی سٹیک کھریدا ہے تو ان سبھی ٹاپکس کو ہم آج کے ویڈیو میں کور کریں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمیں موٹیویٹ کیجئے تو اب اگر سب سے پہلے بات کی جائے اوورال ادانی گروپ کے کمپنی سٹرکچر کی تو آپ اس پیج میں جتنی بھی کمپنیز دیکھ رہے ہیں ایک ٹائم پہ یہ سبھی ادانی انٹرپرائز لیمیٹیڈ کا پارٹ ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی ان کو دیمرج کر دیا گیا کچھ کمپنیز کو لسٹ کرا دیا گیا تو آج کی ڈیٹ میں جو سٹرکچر ادانی گروپ کا ہے اس میں ایک سیگمنٹ ہے ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک پورٹ فولیو جس میں کی ادانی پورٹس آتی ہے اس کے علاوہ سرگجہ ریل کوریڈور آتی ہے اور نورتھ کوینس لینڈ ایکسپورٹ ٹرمینل آتا ہے آپ اس میں جتنا جتنا ادانی کا حصہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو ان کا پورٹ فولیو ہے وہ ہے انرجی انڈ یوٹیلٹی جس میں کی ادانی ٹرانسمیشن آتی ہے ادانی گرین انرجی لیمٹیڈ آتی ہے ادانی پاور لیمٹیڈ اور ادانی ٹوٹل گیس لیمٹیڈ یہ چاروں کمپنیز ہی لسٹ ہیں اور آپ اس میں ادانی کا حصہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کے بزنسز ہیں وہ ابھی ادانی انٹرپرائز لیمٹیڈ میں آتے ہیں جو کی ایک لسٹڈ کمپنی ہے اس میں جو بزنسز ہیں یہ ائرپورٹ اور روڈز کو ڈیولپ کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ وارٹر سیگمنٹ میں سیویج پلانٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور یہ کنیکٹ ایکس میں ڈیٹا سینٹر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس ٹائپ کے بزنسز جتنے بھی ہیں وہ ادانی انٹرپرائز لیمٹیڈ میں آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کو جب یہ انڈیویجولی بڑے ہو جائیں تو ان کو بھی ڈیمرج کر دیا جائے تو اب اگر ہم ان کی تھوڑی ہسٹری کو دیکھیں ادانی انٹرپرائز لیمٹیڈ کی تو یہ 1994 میں اسٹیبلش کی گئی تھی اس کے بعد 2015 میں انہوں نے ادانی پورٹ، ادانی پاور اور ادانی ٹرانسمیشن لیمٹیڈ کو ڈیمرج کر دیا تھا اس کے بعد 2018 میں ادانی گرین انرجی اور ادانی ٹوٹل گیس کو ڈیمرج کر دیا تھا یہ اپنے آپ میں اب بہت بڑی کمپنیز ہیں اب اگر بات کی جائے سپیسیفکلی ادانی انٹرپرائز کی تو جو ان کے بزنسز ہیں وہ ہیں مائننگ سرویسز ہیں اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ ریسورس مینجمنٹ ان کا بزنس ہے جس میں یہ کوئلے کو ٹریڈ کرتے ہیں اور دور ٹو دور سرویس پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ کوئلے کو امپورٹ کرتے ہیں سپلایر سے خریدتے ہیں پھر اس کا لوجسٹکس مینج کرتے ہیں اور جہاں پہ بھی پلانٹ میں یا سیمنٹ پلانٹ وغیرہ میں جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو ان کے ڈیولپنگ بزنسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی ڈارک کلر میں ہیں وہ ان کے اسٹیبلشٹ بزنسز ہیں اور کچھ بزنسز اب یہ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں ائرپورٹس آتے ہیں روڈ آتے ہیں ریل اور میٹرو پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ واتر سیوچ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں ڈیٹا سینٹر ہیں اس کے علاوہ سٹرٹیجیکلی ان کے پاس سولر منفیکچرنگ ہے اور ادانی ویلمر ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جس کا کی ایک فیمس برینڈ ہے فورچون اوائل ایڈیبل اوائل تو یہ سبھی بزنسز ادانی انٹرپائز کے اندر آتے ہیں تو اب اگر بات کی جائے سیکنڈ کورٹر کے ریزلٹس کی تو ان کا ریونیو فورٹی سکس پرسنٹ بڑا اوورال کنسولیڈیٹڈ لیول پہ اور جو ایبیٹا ہے یعنی کہ ارننگ بیفور انٹرس ٹیکس دیپریسیشن امورٹائزیشن وہ تھرٹی تھری پرسنٹ بڑی حالانکہ ان کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ پچپن پرسنٹ گرہ پچھلے سال وہ سیم کورٹر میں چار سو چھتیس کروڑ تھا اسٹیبلشڈ بزنیسز نے پروفیٹ کم آیا اور اگر ان کے سیگمنٹ وائز دیکھا جائے تو سولر مینوفیکچرنگ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو ایبیٹا ہے وہ کم ہوا ہے پچھلے سال سے اور سیم مائننگ سرویسز میں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو راو میٹیریل کی کاسٹ ہے وہ لگاتا اور بڑھ رہی ہے فیول پرائزز بڑھ رہی ہیں جو کہ یہ یوز کرتے ہیں جو راو میٹیریل ان کے لوجسٹکس کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس میں ان کے پروفیٹ میں کمی آئی ہے لیکن انٹیگریٹڈ ریسورس مینجمنٹ وہاں پہ ان کو ان کا پروفیٹ 239% ایبیٹا بڑھا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے کوئلے کے پرائز اوورال بڑھے تو اس وجہ سے ان کا جو مارجن بڑھے اس وجہ سے اس ایریا میں ان کو پروفیٹ ہوا اس کے علاوہ اگر ڈیولپنگ بزنسز کی بات کی جائے تو ائرپورٹس میں ان کو 655 کروڑ کا ریوینیو ہوا اور ان کا ایبیٹا 331 کروڑ رہا اور اب جیسے کہ پیسنجر مومنٹ بڑھ رہی ہے ریسٹرکشن ہٹ رہی ہے ویکسینیشن وغیرہ کے بعد کوویٹ کنٹرول ہونے کے بعد تو آنے والے ٹائم میں ان کے پروفیٹس یہاں پہ بھی بڑھنے چاہیے اور ان کا جو 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 جوئنٹ وینچر ہے ادانی ویلمر کے نام سے جن کا کی فورچون آئیل آتا ہے ایڈیبل آئیل اور فورچون برینڈ فیموس ہے وہاں پہ ان کا ریوینیو 57% اور ایبیٹا 79% بڑھا تو اب اگر بات کی جائے لیٹس ڈولپمنٹ کی کی کمپنی میں لیٹس ڈیوز کیا ہے تو کمپنی نے 29 اکٹوبر کو جو فلپ کارٹ کی ٹریول ایپ ہے کلیر ٹریپ آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں اس میں سگنیفیکنڈ مائنریٹی سٹیک ایکوائر کر لیا ہے تو اگر ہم اوورال اس پوری ٹائم لائن کو سمجھیں تو اپریل 2021 میں 12 اپریل کو فلپ کارٹ نے ادانی گروپ کے ساتھ ایک پیکٹ سائن کیا تھا ان کے فلپ کارٹ کے لوجسٹکس اور ڈیٹا ہب کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے ہی کچھ دنوں بعد یعنی کی 15 اپریل کو فلپ کارٹ نے کلیر ٹریپ کو ایکوائر کر لیا تھا اس کے کچھ ہی مہینے ابھی بیتے ہیں اور 13 اکٹوبر کو پچھلے مہینے میں کلیر ٹریپ کی جو ری آرگنائز ملہا ری سٹرکچرنگ کی گئی تھی اور ان کے سی ای او کو چینج کر دیا گیا تھا اور اب اس ڈیولپپنٹ کے بعد ادانی گروپ نے اس میں مائنریٹی سٹیک سگنیفیکنڈ جو ہے اس میں ایکوائر کر لیا ہے ہاں پہ ان کو ہیلپ کرے گا اور کلیر ٹریپ اس انویسٹمنٹ کے بعد ان کا آن لائن ٹریول ایجنسی پارٹنر کی طرح کام کرے گا اور یہ ڈیل جو ہے امید ہے کہ اگلے مہینے کلیوز ہو جائے گی سبجیکٹو ریگولیٹری اپروولز تو یہ ایک لیٹس نیوز تھی کمپنی میں تو اب اگر بات کی جائے ان کے شیئر پرائز کی کیا کرنٹ پرائز پہ اس کو لینا چاہیے تو سب سے پہلے اگر پاس پرفومنس دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ان کی ریٹن دیکھ کے تین سال میں سیون ٹونٹی فائب پرسنٹ ایک سال میں تھری ٹونٹی فائب پرسنٹ اور دوہزار اکیس اکیس میں دو سو ایک پرسنٹ کی ریٹن تو ان ایمیجنیبل ریٹنز دی ہیں انہوں نے اپنے انویسٹر کو حالانکہ پچھلے تین مہینوں سے یہ شانت ہے لگ بگ فلیٹ رہا ہے اور پچھلے ایک ویک میں تو یہ لگ بگ چھ پرسنٹ کے آس پاس نیچے گرا ہے اور اگر ہم ٹکر ٹیپ کے پرڈیکٹیو انالیسس کو دیکھیں تو ان کو جیادہ کوریج نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی وولیٹائل رہا ہے تو اس میں نہ تو بروکریج ہاؤس ریپورٹس آویلیبل ہے نہ ہی ٹکر ٹیپ لیکن ان کے حساب سے جو ایوریج پرائز آتا ہے وہ ٹویل ٹویٹی آتا ہے بٹٹس پیورلی آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا اور اگر ہم ان کے فنڈیمنٹلز دیکھیں تو ایک لارج کیپ کمپنی ہو چکی ہے لیکن ویلیویشن ان کا بہت ہی جیادہ ہائی ہے ریٹرن آن ایکوٹی کچھ خاص نہیں ہے تو اگر میری اوپینین پوچھی جائے تو مجھے لگے گا کہ ان کا ویلیویشن بہت ہی ہائی ہے بہت ہی رسکی انویسمنٹ ہو سکتا ہے تو اس کے شیئر کو نہیں لینا چاہیے حالانکہ کمپنی میں پوٹنشیل ہو سکتا ہے ان کے بہت بڑا گروپ ہے جو بھی بزنسز میں انوالڈ ہیں ان کا فیوچر میں ریٹرن آ سکتی ہے لیکن ابھی کرنٹ پرائز پر بلکل بھی سنس نہیں بناتا ہے اگر فیوچر میں اس کا پرائز گرتا ہے ایک ہزار روپے کیا اسپاس آتا ہے تو میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن in my personal opinion مجھے لگتا ہے کہ اس کا ویلیویشن ہائی ہے جس دن یہ گرا تو اس میں بہت میجر کریکشن دیکھی جا سکتی ہے اور ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح ڈسکلیمر دوں گا کہ آپ اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فنینیجل ایڈوائزر سے بات کیجئے اپنی فردر ریسرچ کیجئے اس کے بعد اگر آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو آپ اس میں انویسٹ کیجئے تینکس سو مچ فر واشنگ دا ویڈیو اور گوڈ بلیس یو آل